پاکستان ٹی ٹوینٹی سکارڈ کا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم لاہور کے در جاری ہے اور آج دوسرا روز تھا اور آج اگر بات کی جائے تو جو چھے کھراری کل نہیں تھے کیمپ کے اندر جنہوں نے ریپورٹ نہیں یہا تھا جنہوں نے ریپورٹ نہیں یہا تھا جنہوں نے آزم خان تھے حسیب اللہ خان تھے عارف جکوب بھی تھے اور یہ پلیئر تھے جو کل کیمپ میں شامل نہیں ہو سکے وہ آج جو انہوں نے ریپورٹ کیا وہ بھی آ آج یہاں پہ کیمپ پہ شامل ہے اور انہوں نے بھی ٹریننگ میں آج حصہ لیا اور اگر آج کیمپ کی بات کرے آلبوس ختم ہو چکے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کیمپ کا دوسرا روز تھا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر بات کی جائے آج فخر زمان محمد حارس اور احمد شہزاد اور اس کے ساتھ فرحان انہوں نے جو ہے وہ آج بڑی جم کے پریکٹس کی اور اس کے بعد اگر بات کی جائے آزم خان جنہوں نے کیمپ کو جوائن کیا ہے اور محمد حارس کا زمان پر ان کو سیلیکٹ کیا گیا آ آج وہ بھی ہمیں جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے بولنگ کے حوالے سے تو سب سے خوشی کی بات لیا پاکستان کے لیے کہ محمد حسنین جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ بولنگ سٹارڈ کر دی اپنے ٹرینر کے ساتھ جہاں پہ جو ہے وہ بولنگ کرتے ہوئے میں نظر آئے اس کے ساتھ افتخار احمد عصیباللہ خان جو ویٹ پکڑ کی پر بیٹر ہے ینگ وہ بھی آج جو ہے وہ ٹریننگ میں جو ہے وہ بیٹنگ پریکٹس کی ہے تو سب سے دیتا جو آج جن کی بالمیٹل ہو رہی تھی وہ سابدہ فران تھے جنہوں نے جو ہے وہ پانچ پر پر پانچ چکے بھی لگائے اور کفی ان کی بالمیٹل بھی ہو رہی تھی تو سابدہ فران نے جو ہے وہ پہلے نیٹ میں پریکٹس کی اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ وکٹ پر آ کے جو ہے وہ پرپر ایک ہٹنگ کی تو آج کے اوورال جو آپ نے دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹی ٹونٹیس یہ کیمپ ہے تو ٹی ٹونٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تیز کرکڑ ہو چکی ہے تو آپ پاکستان کی جو بیٹر ہیں جو یہاں پر شاملان نے جو ہے وہ آج ہٹنگ کی ہے اوورال جتنے بھی یہاں پر پلیئر تھے وہ چھکوں کی یہاں پر پریکٹس کی ہے فخر زمان پر اور جو پاکستان کے ہائی پرفارمس کوچ ہیں یاسر آرفات انہوں نے فخر زمان کو پر بہت زیادہ کام کیا فخر زمان نے جو آج بہت زیادہ ہٹنگ کی اسٹارٹ میں اسٹرگل ضرور کر رہے تھے ان کی جو ہے وہ یاسر آفات کی بول جو ہے وہ ان سے مس ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے پھر تھوڑا سا ان کو گائنڈ کیا وہ سکھایا اس کے بعد فخر زمان نے جو ہے وہ نمبے نمبے چھکے یہاں پر لگائے تو اگر اس کے بعد میں بات کروں جو فابضہ فران کی محمد حارس کی سب نے جو ہے وہ بیٹنگ پریکٹس کی احمد شہزاد بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں میں بڑے ایکٹیو نظر آئے اور وہ بھی اپنی پریکٹس میں جو ہے وہ حصہ ہونے لیا تو اور علاقے آج کی جو کیمپ کے حوالے سے بات کیا ہے تو پاکستان کے جو کیمپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جنئر پلیئر بھی شامل ہیں اور سینئر پلیئر بھی شامل ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ابھی افتخار کو دیکھا ہے ابابر آزم اور محمد رزوان یہ ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ ہے اور عباس افریدی نے بھی بیٹنگ پریکٹس کی بولنگ پریکٹس بھی کی عباس افریدی آزم خان اس کے ساتھ حسیب اللہ خان تو یہ بھی جو ہے وہ سکوارڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ینگ پلیئر بھی شامل ہے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض جو ہے سپورٹس منیسٹر پنجاب وہ بھی آج یہاں پہ آئے انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ کا جازہ بھی لیا سارا یا اب دیکھ سکتے ہیں اب میرے پیچھے جو ہے وہ پریکٹس جاری ہے جو ہے وہ پلیئر رہی جو ہے وہ چھکوں کی پریکٹس کر رہے ہیں اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو سکوارڈ ہے وہ اس وقت یہاں پہ ابھی بھی پریکٹس کر رہا ہے تو اوہرال جو پاکستان کی جو پریکٹس کا دوسرا روز تھا یہ ختم ہو چکا ہے اور آخری دن جو پریکٹس کا ہوگا تین جنری تک یہ پریکٹس سیشن جاری رہے گا اور آخری دن ہمیں جو ہے وہ یاسر عرفات وہ ہمیں جو ہے وہ ان کی پریس ٹاک ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو اوہرال اگر بات کی جائے تو آج پاکستان کا جو ٹریننگ کیمپ تھا اس میں جو ہے وہ چھکو چھوکو کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس کر رہے گئی تاکہ جو ہے وہ پا احمد فخر ازمان محمد حارس یہ سب نے جو ہے وہ آج چھکو کی جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس کی ہے تو پاکستان کے جو سکارڈ ہے یہ جو ہے وہ جنوری کے اندر پاکستان نے نیوزیلینڈ کے ساتھ تین ٹی ٹونٹی پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلنی ہے اور جس کے اندر پاکستان کے جو ہے وہ ذرائے گا یہ کہنا ہے کہ پہلے تین میچز کے لیے پاکستان جو ہے وہ بابر ازمان اور خار جو سینئر پلیر ہے ان کے ساتھ میدار میں اترے گا جو آخری دو ٹی ٹونٹی ہیں اس کے اندر ینگ پلیروں کو بھی موقع دیا جائے گا جس کے اندر حسیب اللہ خان ہے اس کے ساتھ آزم خان بھی شامل ہے تو سادل افرہان بھی ہیں تو اپننگ کرتے ہیں تو کل انہوں نے پریس ٹاک بھی کی تو انہوں کا کائنا یہ تھا کہ جو ہے وہ کسی بھی نمبر میں موقع ملے گا تو میں جو ہے وہ کھیلے کے لیے تیار ہوں میں نے تین سیزنوں کے اندر جو ہے وہ کے پی کے طرف جب جب میں نے کھیلا تو اس وقت جو ہے وہ مرزوان اپننگ کرتے تو میں جو ہے وہ انڈ تریننگ سیکشن تھا وہ آلماس ختم ہونے والا ہے اور پاکستان کے پلیروں نے آج بڑی زبردست یہاں پہ پریکٹس کی ہے خاص طور پر بیٹنگ کے حوالے سے چھکا چوکوں کی بہت زیادہ ہمیں دیکھا ہے کہ پریکٹس دیکھنے کو ملی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ٹی ٹونٹی سکار کے لیے کس کو جو ہے وہ پلینگ لیون کا حصہ ہونا چاہیے کہ ینگ لیڈر کو چانس دینا چاہیے یا بابا رزوان کے ساتھ ہی او موسیقی